میں اپنی بات ہی اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں یا ہر بات پر بلیم گیم نہیں آنا چاہیے فلانی حکومتیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قصور ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اس میں منیشورٹ بنے گا ہے تو ان کو اوپر چڑھائی کر دیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں انصاف کی بات کرنے چاہیے لیکن میں ادھر سے بھی توقع چاہتا ہوں کہ انصاف ہی کی بات ہو ورنہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا ساری زندگی نہیں آلو کیونکہ ہم اصل مسئلہ پہ جائیں گے نہیں ہم کہہ دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا مسئلہ نہیں ہوگی مسئلہ نے انہوں نے کہا جس میں نے بھی اتفاق نہیں کیا آگے دی یونین لگا دی تھی یہ جھوٹ بولتے ہیں یونینوں کے پاس کبھی کوئی administrative power نہیں رہی اگر رہی ہے تو مجھے بتا دے آپ نمبر بے بات یہ ہے کہ پاکستان کا انصاف سیریے کے جازے دیتا بارگیننگ کی وہ تمہارے بات کر سکتے ہیں اس management میں اور آج کیلئی management میں اب تو جا کے اسے صرف سے ایک ایک لگا ہے انہوں نے یعنی کہ associations کو اجازت دی ان سے بارگیننگ کرتے رہے کیوں کرتے رہے بھائی پاکستان کا انہوں کو اجازت نہیں دیتا آپ نے کیسے کیا میں یہ کرتا خود ہیں بیال دیں گے یونین لگو یونین کو تو الٹا ٹاؤں گا ہے ہر دوہر میں لیکن ہوتا ہی ہے میں آپ کو خاص صور سے کہہ رہا ہوں وزیر صاحب کو کہ جب management گڑڑ کرتی میں نے اس management کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن سوچپ کر جاتے ہیں وہ سارا یونین اچھا اگر یونین اتنی بری ہے تو انصاف یونین کیوں بنائی ہوئی ہے وہاں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ان سب وہ یہ ملتا ہے میں اس بات کے حق نہ ہوں بننی چاہیے یونین کیونکہ آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے association کو بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن انہوں نے bargaining کی اجازت نہیں دیتا ہے انہوں نے bargaining کر کے اگریمنٹس کیا ہے اچھا وہ بہت ساری یونین بہت ساری چھے association ہیں ان سے اگریمنٹ آپ نے کیا ہے بہت ساری یونین بے ایک ایک آدمی پر تیسمت اس کروڑ روپے کھا کے بھاگا گیا اس موجودہ کو بھی پتا ہے میں نے بتایا نہیں کرتے ایکشن اس کے خلاف اپنا آدمی ہیں اس حکومت کا آپ میں پاپیلیٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت بہت کرکٹر ہے اس کا سگب آئی اس کا جالیس ایڈیفیکیٹ تھا آپ کے نوٹس میں ہوگا اس کا لس میں نام بھی ہے اس رو جا کے ملا ہے کہ اہم ترین شخص ہے اس نے نہیں اس کا نکلنے دیا اور اگر یہ بھی لس میں نام ہے اگر لس نکال کے دیکھیں اس کا سائی سی ایسی لگائی اس کا نام نہیں پڑ سکتے جب تک اس کو زوم نہ کر لیں اس طرح کی بار راتیں ہو رہی ہیں آپ کو میں اس کو سمجھتا ہوں میں تھوڑا سائی سے سمجھا دوں مسائل حل کرنے میں مطلب ان کا جہاز سال آگے لے گیا لے گیا جہاز جو چیز ہوئی ہے ہوئی ہے لیکن انہیں فردر نہیں بتایا گیا کہ وہ جہاز گراؤنڈ ہو چکا تھا جہاز کو بیج دیا گیا تھا اس جہاز میں ایک شوٹنگ ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی گھڑبر ضرور ہوئی ہے لیکن اس کی افائیہ انکواری کر رہی ہے افائیہ انکواری کر رہی ہے نا تو اس افائیہ کو بولیں نا پکل لے لوگوں کو مجھے پوائنٹ سکور کرنے کا کل فیضہ نہیں ہے آپ کو اس کا حاصل بسوئی کچھ نہیں ہے ایک گراؤنڈڈ جہاز سا تو چلا گیا اگر غلط طریقے سے گیا تو جو غلط طریقہ اختار کیا گیا اس کو آپ پکل لیں اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس حکومت نے بھی تو لوگوں کو نکالا آنا پی آئیے سے اس پہ اسٹرانڈنگ کمیٹی میں بھی بڑی بات ہوئی اس پہ یونینیمس اسٹرانڈنگ کمیٹی میں کوئی سے لکھے دیا اس میں کہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی جیلی سائٹیفیکیٹ والوں کو رکھیں اس کو اسپلائیڈ کرتے بھرتے ہیں اس میں پی ڈی آئیڈ موجود تھی جو ریکمینڈیشن گئی اور جس میں ریکمینڈیشن دی وہ بھی اس میں بات کرتے بھرتے ہیں اچھا اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ یہ وزیر صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ یونی فارم پولیس ہی ہونی چاہیے جو نکلے ہیں ضرور نکالے ہیں لیکن اگر ویسے ہی کچھ پی آئیے میں نے نام بتایا ان کی لس بتائیے نہیں نکالا انہیں کرونی سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سسپنشن کو سزا نہیں ہوتی سسپنشن میں بہت ہوتی رہی ہیں میں نے اس وقت بھی کہا آپ کے سامنے بھی کہا سریننگ کمیٹری میں بھی کہا کہ جن افسروں نے ان کی ڈگریہ چیک کی تھی ان کے خلاف بھی اچھا وہ اگر گڑھ بھو ہوتی یہ پیسے لے کیا ہوتی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے بھی علم ہے اچھا وہ پیسے بھی لے لی ہیں اس کے بھاگی لوگ آئے ان کے ساتھ سے بھی پیسے لے سر ہیں ان کے خلاف آج تو کوئی ایکشن نہیں یہی آر سے جانے بھی ہن کا پائلٹ کو لسنز دیا تھا انہوں نے میرے بھی نوتس میں ہیں بہت ساری چیزیں لیکن بھائی آپ نے اٹھا کے پائلٹوں کو ٹھیک ہے کر دیا کس کمیٹی نے کس کمیشن نے فیصلہ کیا ہے جنہوں نے لسنز دیا انہوں نے کہا دیا یہ اس کو ویڈ تو کرے نا کہیں سے ویڈ تو کرے نا جس کا جو جی اچھا بیان دے رہا ہے سکٹی صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں وزیر صاحب کچھ بیان میں نے پہلے بھی کہا اور یہ اخباروں میں چھپ چکا یہ ایک جسے سے کو کونٹے ڈک کر رہے ہیں پھر میں آپ کو ایک اور احمدات بتانا چاہتا ہوں جنابہ چیئرمن اجزک کمپنی نے کیا تھا ٹھیک ہے پوری دنیا کو انہوں نے جالی ڈک تخصیم کر دیں جس پہ بہت سارے لوگوں کے انٹریویو انگریزوں کے عربیوں کے پتہ نہیں کس کس کے آئے یا ہم نے اپنے ٹی پہ سنے اپنے بھی سنے ہوں گے مجھے ذرا ایک بات بتائیں میں منسٹر صاحب سے بھی پوچھانا چاہتا ہوں پرام منسٹر صاحب سے بھی کہ اتنا درہ اسکام ہزاروں لوگوں کو جالی ڈگرییں دے دی گئیں انہوں نے انٹریویو دیئے دنیا کے کسی ملک کے وزیر یا وزیر آزم نے یہ نہیں کہا جو انہوں نے کہا اچھا جو انہوں نے کہا اگلے دن وزیر آزم نے کہا یہ ٹھیک کر رہے ہیں سٹی آر کا کچھ کر رہا ہے سیلنگیشن کچھ کر رہی ہے پی آئی اے کچھ کر رہی ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لئے ہوا ہے کہ پلائنٹ سکورنگ ہے اگر اس کر دو فٹا فٹ پریس کانفرنس کر دو بیان دے دو یہ دے دو اور گھر جا کے سو جو ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ کوئی بات بھی تھی تو بھائی پہلے لوگوں کو اکھٹا کرتے باتوں کو سمجھتے پھر اس میں یہ دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے کس میں نہیں ہے اب صرف یورپ میں تیتی سرب کا روی نولاس ہے جنابے چیئرمن برطانیہ اگر مجھے نہیں پتا وہ اس سے اگر اس سے اگر اس بات کو غور کر لیا جاتا اور پی آئی آئی نے جو کمپلانس نہیں کیا جس کی بات رضا رب بانی صاحب نے کی ائر سیفٹی پہ اس کو پہلے ایڈریس کیا جاتا تو انہیں انہیں تو خور ہونے کے غورت نہیں تھی انہیں تو خود خور ہو رہے ہیں صرف اس شکر میں کہ جی بابا ہوتی کہ بابا نہیں ہوئی نا آپ کی آپ آپ نے ملک کا بیڑا ورک کر دیا ائر لائن اب یہ میرے ذرا کھڑی کر کے دکھائیے گا جو کچھ ائر لائن کے ساتھ کر دیا ہے آپ ایک جہاز کر ہوتے ہیں آپ نے پورے جہاز ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی سفٹی پرسن لوگوں کے نکالیں گے بھائی کیوں آپ نکال لے کتنے تیرے یہ دیکھنا آپ شروع کے خلا ریکشن نہیں کیا سفلے بھی سفنٹ اچھا اس سے پہلے جو چھوٹے ملازمین تھے نا ان کو چوبیس گھنٹے لگائے نا چھوٹے لوگوں کو نکال لے ان کو نکالتے ہیں جو بڑے افتر ہیں جو اصل میں کلپیت ہیں ان کے خلا سفنٹ کر دیا ہے سفنٹ جن کیا ہوتی ہے لوڈر کو نکال دیا چھوٹے امپلائی کو نکال دیا جن کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ آپ سوائیں دے سکتے ہیں آپ آٹھیں نہ دیں ساتھ میں سے کوئی دے دیں یہ کہا تھا نا میں نے وہ نے نکال دیا سب کو ساکر نسار کر کے گیا تھا حالانکہ اس نے بھی وہ تو ان کا ورکر تھا پی ٹی آئی کا ابھی بھی ہے بڑا مال بھی بنایا اس نے سارا کچھ کیا ڈیم فنڈ کھا گیا یہ وہ ٹھیک ہے اس میں بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ اس میں ریویو ہو سکتا اور کمپوٹنٹ آتھارٹی کر سکتی ہے پی آئی نے نہیں کیا ریوی ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ابھی دیکھیں میں نے آج بات کی منسٹر ساتھ سے دیکھتا ہو کیا رہا ہے اصل بات نہیں کرتے وہاں بچے خسے ہیں چائنہ میں پچاس ہزار کا ٹکر ساتھ بے راکہ کر دیا ان باتوں میں کوئی بات نہیں کرتا سارا یونین میں ڈال دیتے جن کا کوئی ٹک ہی نہیں یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ ست ستر کی دہائی سے اربو روپا کے غلط سسلے کرتے ہیں لوگ مال خواہ کے بھاگ جاتے ہیں پانچس پانچس پچاس بچاس مجھاس کرو اور جی یونین دیوٹی لگاتی فیصلہ نہیں ہے نا اس طرح سے یونین کا تو اجازہ بھی یہ کانسٹیٹوشن پروٹیکشن دیتا ہے آپ جو یہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پچھلی سے سٹیننگ کمیٹی میں اس نے یونینیمس بسین ہوا کہ وہ بچے جو ہیں سٹوڈنٹ ہم کی چھٹیاں ہو چکی ہیں چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں کہ انہیں پرانے اس پر ریٹوے ان کو سٹوڈن کو بسی Uran ہوا نہ کرے ان کو آنے رہے ابھی تک نہیں چھوڑی مُ ti ہے پہ ہی م سٹ پدھ شھوڑے نا جو مسائل ہے نا وہ پتہ چون نہیں ہوتے جب آپ پونٹ igung سکوری میں ہوتے ہیں ہر چیز پچھلی حکومت میں کوئی سنتا ہی نہیں آپ کی بات آپ کو پتا ہی نہیں ہے پبلک میں آپ کے حالات کیا چل رہے ہیں آپ پبلک میں جا کے بات نہیں کر سکتے تو اس چکر میں نہ پڑیں ڈیلیور کریں کوئی کام کر کے دکھائیں پریس کانفرنس کر رہا کے یا ٹکر چلا کے یا سٹیٹمنٹ دے کے کچھ بھی نہیں ہوگا ٹاکستان کی تباہی یہ ہے پاکستان کا بغار مجرور ہوا ہے اسی سے اسی ہے یا کہ یہ کلتانوں کے چکر میں یہ امنی بات ہے اب پی آئی اے کو اتنا کوئی شرید نقصان پہنچا ہے کہ جب سے پی آئی اے بنی ہے اس کا عشرہ عصیر بھی کبھی نقصان نہیں ہو جو ان دنوں میں ہو گئے تو میں پھر بھی کہتا ہوں یا سر جوڑ کے بیٹھو آپ پوائنٹ سکورنگ کو ایک طرف رکھیں آپ کی حکومت نے ویسے کوئی کام نہیں کیا پبلک آپ سے ویسے نہ رہا جائے کہیں تو راضی کرے یا میں یہ اس کا سخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی 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 آپ پہلے حکم کرتے ہیں میرے صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے یا جنابے چیئرمن ضروری نہیں ان کی سب باتوں کا جواب دینا اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا لیکن چاند ایک باتیں ابھی جو سٹوڈنٹس کی بات انہوں نے کی چائنہ سے کچھ سٹوڈنٹس نے آنا ہے اور آپ کے یقین ان علم میں ہے کہ ریگلر فلائٹس نہیں ہیں شیڈول فلائٹس نہیں ہیں اور یہ سپیشل فلائٹس ہیں سپیشل ارینجمنٹ ہے بیلی فلائٹس جاتی ہے یہاں سے خالی جا رہے ہیں وہاں سے سٹوڈنٹس کو لے کے آ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا فیر زیادہ بھی ہے لیکن میں نے مشاہد اللہ صاحب نے پوائنٹ اٹ کیا میں نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ریزنبل ہو سکے جتنا کام ہو سکے اسے بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک پھر فلائٹس کا ایشو نہ تو ہم نے کوئی برتی کی ہے نہ ہم نے کوئی اگزیم لی ہے نہ ہم نے کسی کو لائسانس دی ہے اگر مشاہد اللہ صاحب یہ غلط ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے تو پچھلے دوار میں ہوا ہے اور دیکھیں میں اگر آپ نے یہ غلط نہ کیا ہوتا ریسنٹ پاس میں چار ایکسیڈنٹس ائر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جی ہمارے پنی اسلام آباد میں انکواری رپورٹس آپ کے علم میں ہوگی جی ائر بلو کا جی ائر بلو کا بوجہ کا پی آئی اے کا اور اس میں بھی پائلٹ ائرر سامنے آیا ہے ابھی ریسنڈی جو ہوا ہے اس میں بھی پائلٹ ائرر سامنے آیا ہے تو اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا تو میں نے تو کہا کہ ہم کو کوئی بلیم گیم نہیں کر رہے ہیں ہم فیرلی بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں انکواری کر رہے ہیں اور جس بندے کا آپ نے نام لینا پسند نہیں کیا آپ نام لے کے بات کریں آپ بتائیں کہ فلاہ آدمی اس کا لحسانس ویلیڈ نہیں ہے لیکن آج تک اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو ہم ایکشن لیں گے مشاہد اللہ صاحب نہیں آپ نام لے کے بتاتے تو ہم نے بلا تفریق جی انشاءاللہ وان سکسٹی وان لوگوں کو سسپنشن لیٹر جاری کر دی ہیں اٹھائیس کی ٹرمینیشن ہو گئی ہے انشاءاللہ دو ہفتے میں جتنے لوگ اس میں ملوث پا جائیں گے ضروری ٹو سکسٹی ٹو ہو پلس بھی ہو سکتے ہیں مائنس بھی ہو سکتے ہیں لیکن پروسس جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے تو انشاءاللہ سٹریٹ ایکشن تمام لوگوں کے خلاف لیں گے سنٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ everybody has a lot of interest in this تو اگر آپ house کو بھی occasionally brief کر دیں aviation committee کو بھی کر دیا کریں تو you know everybody will be apprised of the situation thank you جی سینٹر گیان چند